مصحف فاطمہ مصحف فاطمہ اس میں تمام علوم الہی تمام احادیث تمام احکامات موجود ہیں اور سب آئیمان شہزادی کے صحیفے سے جیسے صحیفہ فاطمہ کہا جاتا ہے اس سے استفادہ کیا ہے اور اس طرح سے حضرت زہرہ اپنے صحیفے کے ذریعے اپنے معصوم فرزندوں کے پر حجت اور یہ جو روایت میں امام معصوم نے فرمائے یہ جو بھی آپ کے سامنے آئی تھی کہ لوگوں پر ہم حجت ہیں اور ہماری جدہ فاطمہ ہم پر خدا کی طرف سے حجت ہیں تو علماء فرماتے ہیں کہ حقیقتا جب مومن رجت میں حکومت اہلی بیت کو قائم ہوتے دیکھے گا اس وقت حقیقتا حضرت زہرہ کی یہ حجت نمائی ہو جائے گی رجت میں سب سے زیادہ حضرت زہرہ کی حجت نمائی ہوگی جو اس کو پتا چلے گی دیکھیں کہا جاتا ہے نا کہ شب قدر میں قرآن نازل ہوا ہے اس لحاظ سے یعنی قرآن شب قدر میں پیغمبر اسلام پر نازل ہوا ہے لیکن حضرت زہرہ پر صحیفہ فاطمہ یہ پروردگار نے حضرت زہرہ کو الگ سے عطا کیا جو کہ مصف فاطمہ یہ آئیمہ پر حجت ظاہر کرتا ہے شہزادی اور دیکھیں پیغمبر اسلام کے بعد جب جبریل امین لے کر نازل ہوتے تھے آیات اور حکامات اور اسرار و رموس کی جو پیغمبر اس کے بعد تعلیم دیتے تھے تو امیر المومن نے اس کی کتابت کیا کرتے تھے لکھتے تھے اس کو بعد میں پھر یہ کتاب علی کے طور پر بھی مشہور ہوا اور مصف فاطمہ کے نام سے بھی مشہور ہوا ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی ہوں اور آئیمہ کے علاوہ کسی کے پاس بھی یہ مصف نہیں کسی کو بھی مصف فاطمہ تک رسائی نہیں ہے اور صرف اور صرف یہ ہمارے زمانے کے امام زمانہ علیہ السلام کے پاس یہ ہے زمان رجت میں جب حکومت امام کی کالمی حکومت قائم ہو جائے گی تو اس کی قیام کے بعد جو بنیادی قانون اور آئین ہوگا وہ دو چیزوں پر استوار ہوگا ایک قرآن اور دوسرا مصف فاطمہ دیکھئے بہت اہم بات امام کے عالمی اسلامی حکومت کے قانون کے بعد جو آئین ہوگا وہ دو چیزوں پر مشتمل ہوگا قرآن اور مصف فاطمہ شب قدر میں دیکھئے قرآن نازل ہوا ہمیں یہ بھی پیغام لینا ہے کہ ہمیں پورے سال قرآن کی تلاوت کرنی ہے سیکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے اسی طرح سے آئینہ کے جو یہ فرامین دیکھئے صحیفہ فاطمہ آئینہ نے جتنے بھی حدیث بیان فرمائی ہیں یقیناً یہ سب صحیفہ فاطمہ میں موجود ان کے جتنے بھی احکاماتیں سب صحیفہ فاطمہ میں جو آئینہ نے ان سے حاصل کیا اس کے بعد اپنی حدیث کے اندر بیان کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن اور حدیث کو ہم اس انداز سے پگڑ لیں تو قرآن شب قدر میں نازل ہوا قرآن کا حق ادا ہوگا اور اسی طریقہ سے آدیث مبارکہ سے اپنے شغاف کو بڑھائیں جو کہ صحیفہ فاطمہ کے اندر درج ہیں تو خود بخود حضرت زہرہ کے ساتھ بھی آپ کا اعتباد بڑھتا چلا جائے گا صحیفہ فاطمہ میں تمام احکامات کا مجموعہ ہے